اور پھر ہم نے روک کرنا ہے بلوچستان کا کیونکہ وہاں کے جو حلقے ہیں اس میں اس وقت کیا سیچویشن ہے کیا صورتحال ہے تو ہم جو ہیں ظاہر ہے اس کی بھی ہم نے آج بات کرنی ہے تو ایک بار پھر ہم روک کریں گے کراچی کا اور کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تلہا حاشمی بیورو چیف کراچی جو کہ ہمیں اب تک اینے دو سو بیالیس تک جتنے بھی حلقے ہیں اس سے متعلق ہمیں آگا کر چکے ہیں تو ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں تلہا حاشمی تلہا یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ابھی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ ہیدر آباد میں کہہ رہے تھے کہ جی تیروں کی بارش ہوگی بارش کا نام سن کے جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتا لوگ خوش ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ نے تو کراچی میں دیکھ لی اینیوے ہم بات کرتے ہیں انہی 243 کی بتائیے کہ جو سابق وزیر صحت ہیں ان کی سیاسی صحت یہاں پر کیسی ہے پٹیل صاحب کی ٹرکی ہے سلمان یہ کیونکہ یہاں پہ 2018 میں تو بہرحال عبدالقادر پٹیل صاحب کامیاب ہوئے تھے لیکن انہوں نے جو ووٹ حاصل کیے تھے وہ 35000 تھے اور یہاں پہ یہ وہ سیٹ ہے جو 2013 میں مکم کے پاس یہاں پاک کولنی کو چوسیز اس میں شامل ہوئی ہیں مچھر کولنی کی کوئیں بلدیہ ٹاؤن کی کو چوسیز شامل ہوئی ہیں اور جو بنگالی سپورٹرز ہیں یہاں پہ وہ ان کا ایمکم کے ساتھ بڑی سٹرونگ ایفلیشن ہے تو یہ ایک ٹرکی سیٹ ہے لیکن بہرحال یہاں پہ کلیم کرتے ہیں کہ عبدالقادر پٹیل صاحب یہاں پہ مضبوط امیدوار ہیں اس کے ساتھ ٹی ایل پی کا بھی ایک بہت اچھا ووٹ بینک یہاں پہ ہے اور ٹی ایل پی کی طرف سے سید خاشی والی شاہ یہاں پہ امیدوار ہیں اس کے ساتھ اکتر جدون ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانڈیٹ ہیں اور مسئولی گون کی جانب سے یہاں سے لڑ رہے ہیں لیکن ان کی برادوین تقسیم کی وجہ سے ان کا اچھا ووٹ بینک بہرحال موجود ہے لیکن برادوین تقسیم کی وجہ سے تو ووٹ ہے وہ تقسیم ہونے کا خچہ ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ مقابلہ سخت ہوگا اور جو ووٹر نکالنے میں کامیاب ہو گیا وہ یہاں سے اس سیٹ کو جیتنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا یہ کراچی کے ماری ڈسٹک کے دونوں سیٹس کا ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور اگر آپ ہمیں اجازت دیں گے تو ہم آگے بڑھیں کراچی ویسٹ کی جانب جی جی بلکل آگے بڑھیں اور اینے 244 کی ہم بات کرتے ہیں فاروق ستار صاحب جہاں وہ یہاں سے بھی پنجا آزمائی کریں گے یہ بلکل فاروق ستار یہاں سے پنجا آزمائی کریں گے اور یہ وہ سیٹ ہے جو 2018 میں پیتی ہے کہ افتاب جانگیل صاحب نے جیتی تو ضرور تھی لیکن اس وقت بھی صرف تین ہزار ووٹوں کا فرق تھا ایمکیو ایم اور پی ٹی کے کانڈیڈیٹ میں یہ وہ سیٹ ہے جو کہ روایت کی طور پر ایمکیو ایم کی رہی ہے اس میں سرجانی ٹاؤن ہے گنچن میمار ہے تیسر ٹاؤن ہے منگوپیر کے کچھ ایریاز ہیں اس کے علاوہ جو سرجانی ٹاؤن ہے منگوپیر کے کچھ ایریاز ہیں اور یہاں پہ دکٹر فاروق ستار کی پوزیشن بہت مضبوط ہے یہاں سے پیوز پارٹی کے حافظ عبدالبر ہیں جو کہ سابق چیون فشریز بھی رہ چکے ہیں اب صاحب جانگیر صاحب دوبارہ سے کنٹرسٹ کر رہے ہیں آزاد حیثیت میں لیکن یہاں پہ دکٹر فاروق ستار کی جو یہاں پہ دکٹر صاحب یہاں پہ فیورٹ قرار دیے جا رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں این اے ٹو فورٹی فائف کراچی ویسٹ ٹو کی تو یہ زلہ غربی کے دوسرا حلقہ ہے اور یہاں سے جو امیدوار ہیں وہ سید حفیظ الدین ہے جو کہ ماضی میں پی ٹی آئی کے جانب سے یہاں پہ ایم ایرے رہ چکے ہیں اور اب انہوں نے پی ٹی آئی سے پہلے پی ایس پی میں گئے تھے اور پی ایس پی سے وہ ایم کیم میں آگئے ہیں مرجر کے بعد تو یہاں سے وہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ صدیق اکبر ہیں جو کہ ٹیٹس پارٹی کینڈیڈٹ ہیں محمد ساکھ ہیں اتا اللہ ہیں جو کہ یہاں سے بہت سٹرانگ ایک ان کا افلیشن ہے لیکن یہاں پہ یہ سیٹ کا میں آپ کو بتاؤں کہ این اے ٹو فوٹی سیک جہاں سے سابق وفاقی وزیر ایم کیم کے امینو لگ جیتے تھے تو اسی حلقے کی کچھ بوٹوں کی کچھ بوٹ جو ہیں تقریباً چالیس ہزار بوٹ جو ہیں وہ اس حلقے میں نئی حلقہ بن رہیوں میں آئے تو یہاں پہ سید حفیظ الدین کی ٹی پوزیشن ہے وہ بہت بہتر ہے اور اب ایک اور بڑے مقابلے کی طرف سلمان اگر ہم پڑھیں این اے ٹو فوٹی سیکس ہے کراچی ویسٹ ٹری یہاں پہ سید امینو الحق جو کہ ایم کیم کے فاقی وزیر ہیں وہ یہاں سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں جماعت اسلامی کراچی کا سب سے بڑا نام حافظ نیم و رمان صاحب یہاں سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہ بہت اگر اس سیٹ میں مقابلہ ہوگا تو ان دونوں میں مقابلہ ہوگا اور یہاں سے چونکہ یہ جیتے رہے ہیں ایم کیم کے روایتی سیٹ ہے امینو الحق صاحب لیکن یہاں پہ جب حافظ نیم رمان ان سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت ٹرکی سیٹ بن جاتی ہے جو امینو الحق صاحب کی پوزیشن ہے وہ خاصی بہتر ہے لیکن پھر بھی لیکن ایک بات ہے کہ میئر میئر بننا چاہ رہے تھے بنتے بنتے رہ گئے بنتے بنتے رہ گئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اب وہ نیشنل اسمبلی کی طرف انہوں نے جانے کا ارادہ کیوں کیا